نمسکار ساتھیوں میرا نام ہے رویت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا دبودھا کلاسس میں اور کیسے آپ سبھی ناسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری ہے وہ بہت بہتر طریقے سے چل رہی ہوگی میرا گلہ بیٹھا ہوا ہے آواز زیادہ تیز نہیں نکلے گی لیکن سامانت یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ سمجھ میں بھی آئیں گی تو بلا کسی دیری کے میں شروع کرتا ہوں ہوں آج کا اپنا ٹاپک اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ برم پتر ندی تنطر کے امترگت آپ کو پتا ہے کینہ تنطر ہوتا کیا ہے اس کے وجہ میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ہے ہم تنطر اس دن زیادہ کیا ہوتا ہے کسی ندی کا ندی تنتر ندی کا ندی تنتر ندی تنتر ہوتا کیا ہے اگر اس وصحے پہ ہم بات کریں اس مددے پہ بات کریں تو دیکھیں ندی تنتر کیا ہے مال لیجیے ہماری کوئی ایک سائق کوئی ایک مکھے ندی ہے اور اس مکھے ندی کی انیا بہت ساری سائق ندیاں ہوتی ہیں اور ان ندیوں کے دوبارہ جو سٹرکچر سیار ہوتا ہے اسے ہی بولتے ہیں ندی تنتر یعنی جیسے مال لو آپ کا سندو ندی لے لیجے اب اس سندو ندی میں سندو ندی لے لیجے آپ مال لیجے اب اس سندو ندی میں جب ہم سندو ندی لیں گے اس سندو ندی کو لے کر کے ہم بات کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ سندو آپ کو پتا ہے ایک مکھے ندی ہے یہاں سے ایک ندی آتی ہے جو آگے جا کر اس میں ملتی ہے یہاں سے ایک ندی آتی ہے جو اس میں مل جاتی ہے اگر جاتے ہیں اس طرح سے یہاں سے ندی آتی ہے آگے جا کر کے مٹھان کوٹ میں مل جاتے ہیں تو یہ ندی دیکھیں جیسے سندھو ہے سندھو تنتر ہے یہ طریقے سے یہاں سے نکلتی ہے اور یہ آگے جا کر یہاں سے نکلتی ہے اس طریقے سے بھیاس ندی نکلتی ہے تو اس سندھو کا یہ جو سندھو ندی ہے اور اس ندی کا جو ایک مکے یعنی مکے ہے اپسا اوہ سائق ندیاں ہیں ان کی جو مکھے مکھے سائق ندیاں ہیں وہ یہ آپ کا ندی تنتر کہلاتا ہے یعنی مکھے ندی کے ساتھ ساتھ اندیاں بھی ہیں اور یہ جو پورا سٹریکچر بنتا ہے کسی کو بولتے ہیں ندی تنتر اب یہ بن گیا ہے تو یہ پورا تنتر بناتی ہے کہاں سے نکل کر جاتی ہے اس کی سائق ندی کون کونسی ہے کونسی مکھے سائق ندی ہے کونسی سب سے بڑی سائق ندی ہے اس طریقے سے کوششن دائیں تٹھ سے ملنے والی ندیاں بائیں تٹھ سے ملنے والی ندیاں اور ان کے بشے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ندی تنتر کو لے کر کے اور ندی تنتر میں آپ کو پتا ہے کونسا ندی تنتر ہے ندی تنتر کی بات کر رہے تو یہ جو ندی تنتر آتا ہے chose شکر کیا آپکا وہ ہے ایک بھرمپتر ندی تنتر कैża کیا آئے بھرمپتر ندی تنتر कی بھرمپوتر ندی تنتر میں بھرمپتر ایبوں اس کی سائق�årt یہوں سے بنوino ایک ایسا سٹرکچر یعنی ایک ایسا ڈھاچہ جو اس کی شئب سائق سب سے پہلی ندیجyu آتی اوہ سے بولتے ہیں بھرمپو ترتر کوٹر ندھی اور اس برحم پوٹر ندھی کے بارے میں میں پڑھلا ہے اور اس میں بہت ساری ندھی آتی ہے کہ برحم پوٹر ندھی تنتر کے انترقل سب سے پہلی ندھی برحم پوٹر ہے جو مکھے ندھی ہے مقرن ہی جب سب سے پہلے اس ندھی تنتر کی مکطبی مک greatest need 합니다 سب سے پہلا پورنٹ تو یہ 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 ایس تنتر کی سب سے مکنہ دی ہے میرے سب سے پہلے میں ادھر لگ دیتا ہوں یہ ہے اس تنتر کی ٹھیک ہے اس تنتر کی مکھے ندی ہے یعنی بھرمپوتر ندی تنتر کی بات کریں تو یہ ہے اس تنتر کی سب سے مکھے ندی ہے آپ کو پتا بھی ہوگا سامانت ہے آپ جانتے بھی ہیں اس ندی تنتر کی سب سے مکھے ندی اسے بولتے ہم بھرمپوتر ندی ٹھیک ہے وہی چیزیں جو ہم دیکھیں گے بھرمپوتر سب سے پہلے اس کا نام کیا کیا نام ہے اس کے اور کن کن ناموں سے پہچانی جاتی ہے تو نام سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نام نام ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ بھرمپوتر ندی کو دو تین ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے سبانگ ہے دیہانگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سب سے پہلے آتی ہے سانگپو سب سے پہلے نام آتا ہے اس کا سانگپو تو سب سے پہلے نام کی بات کریں تو اس کا سب سے پہلے نام آتا ہے سانگپو ندی اب اسے سانگپو ندی کہاں کہا جاتا ہے اس کے بسے میں بات کروں میں تو یاد رکھنا اس ندی کو سانگپو ندی جو کہا جاتا ہے کہاں تو یہ کہاں سے نکلتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ٹبت میں ٹبت میں ٹبت میں ٹبت میں ٹھیک ہے ٹبت میں اسے سانگپو کے نام سے جانا جاتا ہے ٹبت میں سانگپو کے نام سے جانا جاتا ہے ٹبت میں اسے کس نام سے جانتے ہیں ٹبت اور کچھ بھارتی والا چھیتر بھی ہے جس سے آپ کا ارنوچال پردیس والا چھیتر ہے وہاں بھی اسے سانگپو کے نام سے جانتے ہیں لیکن keinen ارنوچال سانگ syb ang کے نام سے بھی جانتے ہیں اب اسے بھرمپو تھر کہاں نام دیا گیا ہے بھرمپو تھرست emphasizes اسے ندی کو بھرمپو تھر بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نمبر دو Ki بات کریں بھرمپو تھر لب 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 ل folders اللpers آپ کیا کہیں گے کی یعنی اسم میں اسم میں اسے اس نام سے جانا جاتا ہے یعنی اسم میں کس نام سے جانا جاتا ہے اسم میں جانا جاتا ہے بھرمپتر کے نام سے اور یہ بنگلہ دیس میں بھی جاتی ہے تو ابھی وہاں پر بھرمپتر نام سے ہی پہنچانی جاتی ہے لیکن یہاں پہ اسے بھرمپتر کے نام سے جانا جاتا ہے اور بنگلہ دیس میں بھرمپتر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے لیکن ایک نام اور ہو جاتا ہے اس کا بھرمپتر میں جا کر کے جسے ہم جمنا کہتے ہیں جمنا کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں ہم آگے بھی سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو نام آپ کو پتا چل گیا کتنے نام ہیں اس کے دو سانگپو اور آپ کے بھرمپتر دو نام ہیں سانگپو ندی بھرمپتر ندی صبت میں اسے سانگپو کے نام سے جان جاتا ہے اسم میں اسے بھرمپتر کے نام سے جانتے ہیں آگے بات کریں نیکسٹ ہے آپ کا اس ندی کا ادھگم کہاں سے ہوا ہے ادھگم یا استروت یہ ندی کہاں سے نکلی ہے دیکھیں ادھگم یا استروت کی بات کریں تو یہ ندی کہاں سے نکلی ہے اور کس اسطان سے ہو کر جاتی ہے کہاں سے نکلتی ہے یاد رکھنا کہاں سے نکلتی ہے دیکھیں ایک گلیسر ہے جسے ہم بولتے ہیں چیما یونگڈونگ گلیسر کیا بولتے ہیں چیما یونگڈونگ گلیسر شیمہ یونگ دونگ شیمہ یونگ دونگ ہمناد ہے ایک چاہے ہمناد ہمناد تو آپ جانتے ہیں ہمناد کسے کہتے ہیں برپ کا ایک پہاڑ جو کسی ندی بیسین کے انترگت ہوتا ہے یا کسی پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی سر رچنا جو برپ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس سے کیا بھوتے ہیں ہمناد کہتے ہیں اور اس کے نیچے سے کوئی ندی نکلتی ہے تو یاد رہنا یہی ہے ندی شیمہ یونگ دونگ ہمناد اور یہ کہاں پرشتیت ہے یہ ہے طبط میں کہاں جیے طبط میں تو ہم کیا کریں گے شیمہ یونگ دونگ ہمناد جو ہے یہ ہے طبط میں طبط میں مان سروبر مان سروبر بھیل کے پاس مان سروبر مان سروبر جھیل کے پاس شتیت ہے چاہ یہ جو بولتے ہیں ہم چیمہ یونگ دونگ ہمناد جو کیلاس پروت مالا کا ایک حصہ ہے یعنی کیلاس پروت سریری مان سروبر کی آترا آپ نے سنا ہوگا مان سروبر چیمہ یونگ دونگ ہمان سروبر کی آترا آپ نے سنا ہوگا بھگوان سب کا وہاں پہ نیوازستان ہے تو یہ چیمہ یونگ دونگ ہمناد جو ہے وہ طبط میں شتیت ہے مان سروبر جھیل کے پاس اب یہاں سے کوششن کیسے پوچھا جائے گا آپ سے کوششنوں کی بات کی جائے گی کس طریقے سے کوششن آپ سے پٹ اپ کی جائیں گے یا پوچھے جائیں گے تو اس میں کوششن سے پوچھے جائیں گے اس طریقے سے پوچھے جائیں گے کہ نم لکیت میں سے طبط برہم پتر ندی کا جو اودگم ہے وہ کس جھیل کے پاس سے ہوا ہے تو آپ کو کیا دھا رکھنا ہے مان سروبر جھیل کے پاس آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں شتیت ہے یہ مان سروبر جھیل تو مان سروبر جھیل آپ کے شتیت ہے طبط میں ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا چلیے چاہتا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ جو ہے وہ کھیلاس پروسیرانی میں شتیت ہے کھیلاس پروسیرانی آپ کے ٹرانس ہمالے کا حصہ ہے اور اس لئے اس ندی کو برہم پتر کو ہم یعنی پار ہمالے کی ندیا بھی کہتے ہیں کس کی ہمالے پار کی ندیا یا پار ہمالے کی ندیا یا اسے ٹرانس ہمالے کی ندیا بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم کہیں گے اسے ٹینتس ہمالے کی ندیا یا کہتے ہیں گے اسے طبط ہمالے کی ندیا چلیے سامانت ہے اس کی لمبائی کتنی ہے جہاں سے تو نکلتی ہے یہ اس ندی کی جو لمبائی ہے کیا رہا ہے جی لمبائی لمبائی کی بات کریں کہ اس ندی کی لمبائی کتنی ہے اس ندی کی جو کل لمبائی ہے کل کی بات کریں تو اس ندی کی کل لمبائی کل کی بات کریں کہ کل لمبائی کتنی ہے تو ہو جائے گے انتیس سو کلومیٹر اس انتیس سو کلومیٹر میں تین دیسوں سے نکل کر جاتی ہے ایک پتہ آپ کو یہ ایک انتراشت ندی ہے تو یہ ندی تین دیسوں سے ہوگر گزرتی ہے ایک ہے آپ کا بھارت ایک ہے بانگلا وہ بانگلا دیش ہے بانگلا لکھ دیا میں نے بانگلا دیش اور یہ کیا آپ کا جو یہاں سے نکل کر آتی ہے چاہے تو آپ چین کہہ دیجئے چاہے آپ تبت تبت جو ہے وہ چین کے ادھیکار چیتر میں شتیتہ آپ کو پتا ہے کہ اس پر ادھیکار کس کا ہے چین کا ہے تبت پہ تو اسے ہم تبت کہہ دے یا چین کہہ دے تبت تبت اب تین دیشوں میں اس کا بشتار ہے ان تین دیشوں میں اس کی لمبائی ہے تبت مانگلا دیش بھارت اب اس کی بات کریں کہ یہ کس میں کتنا ہے کتنے کلومیٹر کس کی لمبائی ہے بھارت میں اس کی جو لمبائی ہے وہ 900 لگ بگ آپ کے کم سے کم آپ کے 918 کلومیٹر کے از پاس ہے کہاں بھارت میں بھارت میں اس کی لمبائی ہے 918 کلومیٹر کے اس پاس ہے 918 دیکھیں بنگلہ دیش کی بات کریں تو 782 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے بھارت میں بنگلہ دیش میں اور 1200 کلومیٹر کی لمبائی اس کی کہاں بہتی ہے 1200 کلومیٹر کی اس کی لمبائی بہتی ہے آپ کے طببت میں اور اس 1200 کلومیٹر لمبائی کو ہم طببت میں سانگ پو کے نام سے جانتے ہیں وہیں 98 یعنی 918 کلومیٹر میں سے اگر بات کروں میں آپ کے بھارت والے چھتر میں تو ماتر سکی میں سواری اسم میں تو اس میں سے 750 کلومیٹر کتنا 750 750 750 کلومیٹر لمبائی بھارت کے اسم میں ہے یعنی اگر ہم 750 کلومیٹر لمبائی میں دیکھیں تو 918 میں سے کل بھارت میں 918 کلومیٹر جو لمبائی ہے اس میں سے 750 کلومیٹر لمبائی ماتر اکیلے اس کی بھارت میں ہے اس کی برم پتر ندی کی لمبائی 918 کلومیٹر بھارت والے چھتر میں پھائی جاتی ہے جس میں سے 750 کلومیٹر لمبائی اکیلے اس کی بھارت والے اسم چھتر میں ہے بھارت کے اسم راجے میں ہے اگر آپ اس بھارت کی بات کریں تو دیکھیں 782 کلومیٹر ہے اور 722 82 کلومیٹر میں 782 کلومیٹر کی بات کریں 782 کلومیٹر میں اکیلے یہاں پر اس کی جو جلدہ رہا ہے جو بھارت میں جاتی ہے وہ جمنا کے نام سے بھی پہنچانی جاتی ہے پھر آگے ایک شیوکت جلدہ رہا ہے گنگا سنری سے مل جاتی ہے جیسے ہم کس کے نام سے جانتے ہیں پدوہ کے نام سے جانتے ہیں تو اس دولوں کی سہیوکت جلدہ رہا ہے بھرمپتر اور گنگا ندی کی جلدہ رہا ہے اور یہ جلدہ رہا آپ کی کہلاتی ہے پدوہ اب یہ 750 کلومیٹر ہے اسے ہی بھارت میں بھرمپتر کہتے ہیں ٹھیک ہے 750 کلومیٹر جو لمبائی ہے اسی کو بھارت میں ٹھیک ہے اسی لمبائی کو اسی لمبائی کو بھارت میں بھرمپتر کہا جاتا ہے یعنی یہ جو لمبائی ہے 750 کلومیٹر کی لمبائی بھارت کے اصم میں ہے اور اصم میں اس کو بھرمپتر کے نام سے جانتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے میں نے ایرو بھی لگا دیا اب جہان سے لکھنا ایرو میں نے لگا رکھیں ایرو یہ رہے ہیں ایرو ایرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ طببت والے چیتر کی بات کریں تو یہ جو پورا طببت والا چیتر ہے یہاں سے یہ جو ہے تو یہ جو 1200 کلومیٹر کی لمبائی ہے طببت میں ٹھیک ہے 1200 کلومیٹر کی جو لمبائی ہے طببت میں اسی لمبائی کو اسی لمبائی کو بیرام پتر ساری سانگ پو بیرام پتر نہیں سانگ پو لمبائی کو لمبائی کو تبت میں اسی لمبائی کو سانگ پو کے نام سے جانتے ہیں اسے تبت والے چیتر میں اسی لمبائی کو سانگ پو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھنا بہت محترپور ندی ہے یہ چاہے اور تبت میں ہو گیا سانگ پو کا نام جانتے ہیں اور اس کی ایک سنیقتی جلدہ رہا ہے جو جہاں جاتی ہے بنگلہ دیش میں جاتی ہے بنگلہ دیش میں یہ اپنا ایک نام کہلاتی ہے بنگلہ دیش میں دو نام ہو سے جانے جاتی ہے ایک تو یہ جمنہ ہے اور جمنا کے ساتھ ساتھ اس میں جو ندی ملتی ہے وہ ہے آپ کے گنگا اور گنگا میں خود جا کر کے مل جاتی ہے گنگا کے ایک سائق ندی بھی مانے جاتی ہے لیکن دونوں بڑی بڑی ندیاں ہیں اپنے آپ میں ایک تنتر بناتی ہیں تو اس لئے مانتے ہیں کہ یہ جو ندی ہے یہ گنگا میں تو جا کے ملتی ہے اور ان دونوں کی سائق جلدارہ کیا کہلاتی ہے فدمہ کے نام سے جانے جاتی ہے آئی جانتے ہیں اس کی کچھ پرمک سائق ندیاں ہیں ان کے بھی شے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا کون کونسی اس کی سائق ندیاں ہیں سائق ندیاں اس ندی کی کچھ پرمک سائق ندیاں ہیں اس ندی کی اور کون کونسی ہیں اس ندی کی جو پرمک سائق ندیاں ہیں ان کی بات کروں تو میں ایک اس کی دو طریقے کی سائق ندیاں ہیں ایک آپ کے ایک آپ کے دائیں ترچے ملنے والی اور ایک آپ کے دائیں ترچے ملنے والی یہ دائیں ترچے ملتے ہیں دائیں ترچے ملنے والی کچھ ندیاں ہیں اس کے دائیں تر سے ملتی ہیں اور بائیں تر سے ملتی ہیں پہلے دیکھیں گے ہم اس کے بائیں تر سے ملنے والی ندیاں تو ایک ندی ہے اس کی جو سب سے پہلے بائیں تر سے ملتی ہے اسے بولتے ہیں نیانگ کیوں تو اس کے بائیں تر سے ملنے والی ندیوں میں سب سے پہلی ندی آتی ہے اس کو جانتے ہیں نیانگ کیوں نمبر بسٹ ہے نیانگ کیوں یہ آپ کے کون سے والے چھتر سے آتی ہے یہ تبت کے اس چھتر سے نکل کر کے آتی ہے جو آپ کا ادھر آپ کے میامار والے چھتر سے لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس چھتر سے لگا ہوا ہے عرنانچل پردیس والے پتری چھتر سے لگا ہوا ہے پوروی چھتر سے لگا ہوا ہے ڈیان کیوں ایک آتی ہے کھارلوگ ٹھیک ہے کھارلوگ ٹھیک ہے کھارلوگ سانگ پو کھارلوگ سانگ پو ایک ہے آپ کے تیہانگ سوری دیوانگ 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 لوہیت نمبر پانچ گوڑی دیہانگ گوڑی دیہانگ گوڑی دیہانگ دیبانگ ہے دیباغ دیبانگ دیبانگ ہے دیہانگ ہے نیانگ کیوں ہے کھارلوگ سانگ پو ہے لوہیت ہے کوششن پوچھا گیا تھا ہے اسے سی میں کہ نمبر کتمے سے لوہیت ندی کس ندی کی سائق ندی ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں نا کس کی سائق ندی ہے پرہم پتر کی سائق ندی ہے اسے کے ساتھ ساتھ دھنسری ہے کمپیلی ہے میگنا ہے ٹھیک ہے اور میگنا میگنا ندی آپ کے سب سے جا کے چوچے لاشٹ میں جا کر کے ملتی ہے اور یہ کہاں ملتی ہے آ کر کے یہ آپ کے بات کریں تو بنگلہ دیس والے چھتر میں جا کر کے ملتی ہے اس سے کس سے برہم پتر سے تو برہم پتر ندی کی سب سے لاشٹ میں جا کر کے ندی ملنے والی جو ندی ہے اسے بولتے ہم بیگنا ندی اور اس کے دائے تر سے ملنے والی ندیوں میں بات کریں تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں دیبانگ ندی سب سے پہلی ندی ہے اس کی دائے تر سے ملنے والی اس سے ہم کس کے نام سے جانتے ہیں دیبانگ دائے تر سے دیبانگ ہے دیبانگ سبرنسری ہے سبرنسری ہے اور ایک رنگا جیہ بھرے لی جیہ بھرے لی ٹھپکائی اتھو ماری پتھو ماری نمبر ساتھ مانس نمبر آٹھ تیستہ یہ کچھ ندیاں ہے جو اس کی پرمک سائق ندیاں ہے تیستہ ہے مانس ہے جیہ بھرے لی پتھو ماری ہے ٹھپکائی ہے اور ایک ندیا اس کی سنکوش ندی تو یہ سب پھرمک اس کی سائق ندیاں ہے ٹھیک ہے چلیے برہم پتر ندی تنتر ابھی پورا نہیں ہوا ہے ابھی بہت سارے چیزیں بچی ہیں ابھی اس میں ایک میپنگ بچی ہے تو آپ پہلے اس کو نوٹ اتال نوٹ کر لیجے دو مینٹ ابھی آتے ہیں بلکل اقدم آپ اس کو نوٹ کر لیجے دو مینٹ پہ ٹھیک ہے اس کو آپ سکرنسوٹ لیجے ٹھیک ہے کلاہ سبھی ہماری یہ سماپت نہیں ہوئی ہے ابھی ہم یہی پہی ہیں کلاہ سبھی کر رہے ہیں اب میں دو مینٹ دیتا ہوں آپ کو سکرنسوٹ کرنے کے لیے اور ویسے بھی یہ نوٹ کر لیجے سکرنسوٹ کرنے کے لیے سکرنسوٹ کرنے کے لیے سکرنسوٹ کرنے کے لیے کتو نہیں ہے چلیے اب میں آپ یہاں کو آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ندی کا اسٹرکچر پوری طریقے سے دیکھیں 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 یہ بھرمپتر ندی کا اسٹرکچر ہے پوری طریقے سے دیکھیں بس پورا ایک ایک کر کے دکھائیں گے آپ کو دکھرا ہوگا اچھا طریقے سے دیکھیں 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 دیکھ رہا آنا سب ہی کو اچھا طریقے سے دیکھیں یہ ہے یہ ہے آنگ سی گلیسر بھی اسے کہتے ہیں یہ آنگ سی گلیسر یہاں سے نکلتی ہے آپ کے طبت ندی اسے اسے بولتے ہیں چیما یوں گلیسر اسی گلیسر کو بولتے ہیں چیما یوں گلیسر اور اسے دیکھیں سانگ پہ ندی یہاں سے جاتی ہے اور یہاں سے دیکھیں ایک ہمال لائے اوپر مہان ہمال لائے ہے اور نیچے مدہ امال ہے ان دونوں کے سامانتر بہتی ہے ندی بارہ سو کلومیٹر لمبائی میں سامانتر ندی بہتی ہے جب یہ سامانتر بارہ سو کلومیٹر لمبائی بہتی ہے تو آگے جا کر کے ایک بھارت کا ایک حصہ ہے جسے بولتے ہم یہ والا یہاں پہ اس کو بولتے ہم یہاں پہ یہ بھارت کا حصہ ہے اسے بولتے ہیں نامچہ بروہ پروت یہ آرونچال پردیش کا حصہ ہے بھارت والے چھتر کا حصہ ہے یہیں پہ پرویس کرتی ہے آپ کے ندی اور اسے صببت میں سیاں ندی کے نام سے جانتے ہیں ایک اور سیاں اسے سیاں ندی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہاں سے ہوتی ہے پارلونگ یعنی کارلونگ سانگ پو اور یہ نیانگ کیوں یہ دیبانگ ندی ہے اس کی سائگ ندی دیکھیں بہتر سے ملنے والی ندیوں کو دیکھ لیچے آپ یہ ندی جو ہیں اس ندی کے دو تٹھ ہیں ایک بھائی اور ایک دھائیہ اوپر والا بھائی آپ تٹھ ہے دیچے والا دائیں تٹھ ہے تو دائیں تٹھ سے ملنے والی ندی ہے بھائی تٹھ سے بھائی تٹھ سے ملنے والی ندیوں میں پہلے نیان کیوں پارلونگ سانگ پو سیوانگ ہے لوہی تا بھوڑی دیہانگ ہے دھنسری ہے کمپیلی ہے ٹھیک ہے یہ بھراک ندی ہے سورما ندی انتراشتہ ندی ہے میگنا ندی اب یہ دائیں تٹھ سے ملنے والی دائیں تٹھ سے ملتی ہیں ٹھیک ہے چلیے تو آپ پورا اسٹرکٹر دیکھ لیجیے بھرم پوٹر ندی انتر کیا ہے اس کے وشے میں پورا اقدم ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے ہم کر چکے بس اسٹرکٹر دکھانا تھا آپ کو اور یہ آپ کو میں دکھا دیا چلیے تو آج کی کلاس ہم یہی سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں نیچ کلاس میں سبھی کے لیے نمسکار جائند اور جائے بھارت سبھی کے لیے نمسکار جائے بھارت